اسلام علیکم ناظرین نیوزرڈین حضر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خیل مقتب ہے آئیے نظر آتے ہیں آج کی اہم خبر اپنا ناظرین حلقہ اسمبلی بادرپرا میں غیر خانونی انکروچمنٹ کے نام پر گتشتہ کئی مہینوں سے بلدیا کے جانب سے یہاں کے دکانوں پر بلڈوزر کا استعمال کیا جا رہا ہے بلدیا کی کاروائی کے پیچھے سیاسی رساکشی اور سیاسی رنجشوں کا بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جس میں کئی ماسوم افراد بیرزگار ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلدیا کی کاروائی غیر خانونی ہے بلکہ بلدیا اپنا کام انجام دے رہی ہے لیکن سیاسی اثر و رسوک اٹھنے والے افراد نالے پر تعمیر کرتے ہوئے ماسوم عوام کو قرائے پر جگہ فرام کر رہے ہیں اور لوگ یہاں پر کاروبار شروع کرتے ہوئے ہر مائنہ کراہ بھی ادا کرتے ہیں پھر جب سیاسی پارٹیوں کے نمائندے چاہتے ہیں کہ ان کی دکان تلوازی جاتی ہے پھر یہ غریب کا نقصان ہو جاتا ہے جس کے ذریعے آمدانی ختم ہو جاتی ہے آج حلقہ اسمبلی بھادرپراہ میں بھی ایک سیاسی پارٹی کے ایریا پریزیڈنٹ کی دکان کو بلدیا کی جانب سے نالے پر تعمیر کرنے کے الزام میں منددم کر دیا گیا دکان منددم کرنے سے خبر دکان کے مالک کو پولیس نے ہراست میں لے لیا اور پھر خود رکنے اسمبلی بھادرپراہ کشنباک کے کارپوریڈر موقع پر پہنچ کر اپنی نگرانی میں دکان کو منددم کرواتے ہیں اس سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ کہیں یہ سیاسی رنجشوں کا خامیازہ تو نہیں ہے خیر آج بھادرپراہ چورائے پر موجود ماجد کرانا اسٹور کو بغیر کسی نوٹیس کے منددم کر دیا گیا اس موقع پر دکان کے مادک کو ہراست میں لے کر دکان منددم کروائے جانے پر ان کے خواتین سڑک پر اتر گئے اور احتجاز درس کروایا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں دکان میں موجود سامان نکالنے کی بھی محولت نہیں دی گئی نہ ہی انہیں کوئی نوٹیس دیا گیا بلدیا کی اس کاروائی سے پورے علاقے میں سنسنی پہل گئی اور کچھ دیر تک اس سڑک پر ٹرافک جام دیکھا گیا آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ نہیں ہے وہاں پہ کوئی نوٹیس نہیں آیا ہمارے کو کوئی بلدیا سے نوٹیس نہیں آیا کہ ہمارے یہاں پہ توڑیں گے بلکہ آنکھ کے جو سب اٹھا دیئے کہ آئیے مسلمان قیادت میں ایسا ہوئے گا تو مسلمان کہاں جائیں گے کس کے پاس جائیں گے مسلمان ایسا کریں گے تو پورا ہمارا سامن اتنا ناکھوں لاکھوں کا نقصان ہو گیا کون دیتے اگر ہم کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں ہم کو سامن اٹھا لیتے ہیں ہم کو بھی ہم کو بھی وہ ہے کہ نالے بڑے ہونا ہم بھی نالے کے لیے زمین دے دیتے دکان تو چھوڑ دیتے تھوڑا تو سامن اٹھانے کا ٹائم دینا تھا لاکھوں کا سامن ہمارا نقصان ہو گیا اس کی بھرپائی کون پورے ریجسٹری ڈاکومنٹ ہے ہمارے آن سے نہیں بیس سال چالیس سال سے ریجسٹری ڈاکومنٹ ہے نہیں نہیں ابھی کمپوزیشن کا کوئی بات ہی نے کرے بلدیا والے ابھی کچھ نے بلے ابھی تو یہ نالہ بڑا ہورا پورا رمنس پورا توٹنا ہے الحمدللہ فیزا ہوتل توٹا ہے الحمدللہ ہوتل توٹا ہے ابھی وہ کچھ نے توٹی پہلے ماجد کی رانہ توٹنے کے لیے آپ ہیں ان لوگ یہ کیا ہے یہ ہمارے سے خصومت ہے کہ ہمارے سے جو اسے دشمنی ہیں ان لوگ کی میں میسیج یہ دینا چاہ رہی ہیں صددی نوی صاحب کو کے ٹی آر صاحب کو کے سی آر صاحب یہ مسلمانوں پہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے ظلم کے لیے آپ لوگ دیکھیں یہ لا کے میرے بھائیوں کو بھی پی ایس میں پٹھا دیئے ان لوگ بھی ذمہ دار وہاں پہ نہیں ہے کون اٹھائیں گے ان کے پورے ڈاکومنٹس کون اٹھائیں گے بول گے تین تین گھر وہ دکان سے چلتے ہیں تو وہ اب تین گھر وہ بچوں کے پلنا کیسا ہوئے گا یہ سو بھی لوگ ایسا توڑ دیا اچھانک سے چلو بھے تو نالے بڑا ہونا ہے ہم بھی مانتے نالا بڑا ہونا ہے ہم بھی چھوڑتے زمین ہم تین چھوڑنے کے لیے مگر تھوڑا تو ہم کو ٹائم دینا نا آپ لوگ نہیں دیں گے تو ٹائم کون دیں گے ناظرین نیوزرٹین حضر آباد چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اس کے لئے ادھے میں ہم ابراہیم اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی